السلام علیکم کیسے ہیں میرے سب بھائی فہم ویلوگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو آپ کے ساتھ میں ویلوگ بنانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں تعلیم بیٹیوں کے لیے ضروری ہے اس کی لیے یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں اور ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں اور کیا پتہ کہ جہاں آپ ان کے لیے جو مناسب رشتہ دیکھ رہے ہیں کیا وہ وہاں پہ ایڈجیسٹ ہو سکے ہیں کیا پتہ جہاں آپ اس کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں اس کا خامن فوت ہو سکتا ہے یا کیا پتہ جو بندے کے ساتھ جس پتیس انسان کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کے شادی کروا رہے ہیں اس بندے کے پاس جابز نہ ہو وہ اس کے ساتھ اس کا مائنڈ سائٹ نہ ملے یا تو پھر آپ اپنی بیٹی کو جس کو دے رہے ہیں کیا پتہ اس سے کچھ تعلق ہو جائے اور کیا پتہ وہ جو چاہ رہی ہو اس کے ایڈجیسٹ پیٹ نہ ہو ان کا مائنڈ سائٹ نہ بنے تو ان کا آپس میں بات نہ بنے ان بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو میں نے ویلوگز بنایا آپ لوگوں کے لیے وہ اس لیے ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں ان ساری باتوں کی جو وجہات ہیں جو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ان باتوں میں اگر کوئی پرابلمز بھی آئیں تو وہ اب ان کے پاس تعلیم ہو وہ جابز کر کے کوئی بھی آن لائن کام کر کے کوئی بھی ایسا کام کر کے وہ اپنے آپ کو اپنا نظام چلا لیں وہ خود کفیل بن جائیں حالانکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے ہم بچوں کو تعلیم کوشش کرتے ہیں ساتھ آٹھ پڑی ہو دس پڑی ہو اس کی شادی کروا دیں یا تو آگے جو بندہ ہوتا ہے اس کو کوئی روزگار نہیں ہوتا ہے یا وہ ڈرائیور ہوتا ہے یا وہ باہر چلا جاتا ہے یا ایجیسمنٹ نہیں ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن گزرتے ہیں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں لڑائی جگڑے کے بعد کبھی ہماری بیٹی ہفا کے گھر آ جاتی ہے کرتے کرتے اس کو طلاق ہو جاتی ہے جب وہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہم اس کو اپنے کاموں میں دبا لیتے ہیں اس کو ہم اپنے کام میں لگا دیتے ہیں اپنا فائدہ سوئیتے ہیں علاقے یہ انتائی غیر اخلاقی کام ہے اصل میں جو مین چیز ہے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بچوں کو تعلیم دیں ان کو اچھی تعلیم دیں تعلیم دینے کے بعد جب وہ صحیح تعلیم یافتہ ہو جائے جب وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں تو پھر ان کی شادی کروائیں جب ان کے پاس ایک اچھی تعلیم ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جب ان کی شادی ہوگی تو کم از کم ان کے پاس اتنا نہیں تو کم ایڈوکیشن ہوگی کل اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے مسئلے کو ہینڈل کر لے گی تو ویسے بھی ہماری جو اسلام ہے وہ ہمیں اس چیز کی جو ہماری جو اسلام میں ہمیں اس چیز کی تنقین کرتا ہے کہ آپ اپنی بیٹوں کو تعلیم دے اور ہمارے پیارے نبی عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چھوٹے بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے بہت پیار کرتے تھے تو آج کا جو وی لاکس تھا میرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی بچوں کو تعلیم دیں حالانکہ ان کی شادیہ نہ کروائیں ٹریک شادی نہ کروائیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس مسائل نہیں ہے تو آپ سرکاری سکول میں ان کو تعلیم دیں تو جب وہ پائر لکھ جائے تو پھر اس کی شادی کروائیں تاکہ اس کے جو آنے والا جو شادی کے بعد کے مسائلیں جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو فیس کرنے میں پرابلم نہ ہو تو یہ جو وی لاکس تھا آپ کے ساتھ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اچھی ایڈوکیشن دیں تینکیو سو مچ نیکس وی لاکس تھا میں آپ کی خدمت میں